کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام سلسلہ غوث پاک کے حالات انشاءاللہ عزوجل آج کے اس سلسلے میں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار دعالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پڑھا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ نے پچھلے سلسلوں میں حضور سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت آپ کے بچپن سے ریلیٹڈ مدنی پھول آپ نے سنے اور ہم اپنے سلسلوں میں یقیناً غوث پاک کی اس سیرت سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے حضور سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم آپ کا عمل آپ کا تقوی آپ کی پرہزگاری اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ عز و جل کچھ واقعات اور کچھ معاملات ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے یقیناً علم کے بڑے فضائل ہیں اور اللہ تعالی علماء کو ہی اپنی ولایت عطا فرماتا ہے جو علم والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں اور علم کے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احدیث مبارکہ میں بڑے ہی بہترین اور پیارے پیارے فضائل ارشاد فرمائے ہیں قرآن پاک میں علم والوں کے متعلق جگہ جگہ ان کے فضائل و ان کے کمالات کو رب نے بیان فرمایا ہے آئیے ولیوں کے سردار حضرت سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا علم آپ کے عمل آپ کا تقوی آپ کی پرہزگاری کے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پانچ سو اکسٹ فائل سکسٹی ون سنہ ہجری میں بغداد شریف گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم عمل اور حال وہ فتوہ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی کے نیک بندوں نے غوث پاک کی شان بیان فرمائی ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں تمام علوم جمعہ ہیں اور جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلبہ کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے آپ کا سینہ فراخ تھا اور آپ سیر چشم تھے اللہ پاک نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمعہ فرما دیئے تھے اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہیں کوئی استاز ہیں تو آپ بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس پیارے انداز کو اپنائیں جی ہاں طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی شرارتیں بھی ہوتی ہوں گی ان کو سبق یاد نہیں ہوتا ہوگا اور کچھ ایسے کام کر جاتے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ایک چل چڑا پنسا استاد کے اندر پیدا ہو جاتا ہو وہ غصے میں آ جاتے ہوں آپے سے باہر ہو جاتے ہوں لیکن غوث پاک کا کتنا پیارا انداز کہ آپ اپنے طلبہ کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے امام ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی اور شیخ المحدثین عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اور علامہ محمد بن یحیہ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر محید دین جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے ایک جگہ علامہ شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے مدرس عالیہ میں لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے تفسیر حدیث فقہ اور علم کلام پڑھتے تھے دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر حدیث فقہ کلام اصول اور نح پڑھاتے تھے اور زہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے گویا ایک پتہ چل رہا ہے کہ مدرسے کا یہ ایک شیڈیول تھا آپ کا ایک جدول تھا کہ اس طرح آپ اپنے طلبہ اکرام کو پڑھایا کرتے تھے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے کیسا علم عطا فرمایا آپ کی علم کو لے کر کیسی شان ہے آئیے ایک بڑی ہی پیاری بات سنتے ہیں شیخ عبدالحق محدیث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی پھر دو اس کے بعد تین یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے گیارہ معنی بیان فرما دیئے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد چالیس تھی اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے یعنی تاجب میں پڑ گئے اللہ پاک نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ ایک آیت کے کئی کئی معنی یہ بیان فرماتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے اس سے ریلیٹڈ ایک بڑا ہی بہترین بڑا دلچسپ اور پیارا واقعہ سنتے ہیں حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صاحب بہجت الاسرار صاحب بہجت الاسرار سے فرمایا میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر محید دین جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاثانی قندیل نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے کہا کہ کیا آپ یہ معنی جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دوسرا معنی بیان فرمایا تو میں نے دوبارہ تمہارے والد سے پوچھا کہ کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کا ایک اور معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے پوچھا کہ آپ اس کا معنی جانتے ہیں تو آپ کے والد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مرتبہ بھی ہاں کہا یہاں تک کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے گیارہ معنی بیان فرمائے تو میں نے ہر مرتبہ آپ کے والد سے پوچھا کہ کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اسی آیت کا پھر باروہ معنی بیان فرمایا تیروہ معنی بیان فرمایا یہاں تک کہ اس آیت کے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے چالیس معنی بیان فرمائے گیارہ کے بعد جب بھی میں آپ کے والد سے پوچھتا کہ کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں تو وہ کہتے کہ میں ان معنوں سے واقف نہیں ہوں پیارے ناظرین اللہ پاک نے کیسا علم حضور غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے اللہ پاک حضور غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے ہمیں بھی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماہول سے وابستہ رہیں دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل اپنے پبلش ڈیپارٹمنٹ اشارتی ادارے مکتبت المدینہ سے قرآن کریم کا معنی یعنی اس کا ترجمہ اور اس کی تفاصیر کو بھی شائع کیا ہے لہٰذا آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ترجمہ کنزل ایمان اور تفسیر صراط الجنان اس کو آپ ڈانلوڈ کیجئے گا یا مکتبت المدینہ سے حدیتا پرچیس کیجئے انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کلام کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی ترجمہ پڑھیں گے اس کی تفسیر پڑھیں گے اللہ کے کلام کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کا انشاءاللہ عز و جل جذبہ ملے گا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے علمی مقام کے حوالے سے آپ کے علم کے متعلق ہم سن رہے تھے آئیے مزید اور سنتے ہیں حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے روزہ اقدس کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا اے شیخ عبدالقادر بے شک میں علم شریعت علم حقیقت علم حال فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی آپ سے اس طرح کی عقیدت رکھتے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات کی زیارت کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا فیضان ہمیں نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقتا فوقتا اللہ پاک کے نیک بندوں اولیہ کرام کے مزارات پر حاضر ہوں وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں التجائیں کریں انشاء اللہ عزوجل ہمیں بھی ان کا فیضان نصیب ہوگا ان کے کردار کو ان کے اخلاق کو ان کے علم ان کے عمل ان کا تقویہ ان کی پرہیزگاری اور ان کے حسن سلوک کے معاملات کو پڑھئے گا علماء اہل سنت سے سنیے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف کورسز میں داخلہ لے لیجئے ایڈمیشن لے لیجئے گا یہاں علم دین حاصل کریں انشاء اللہ عزوجل بزرگوں کی عقیدت بھی دل میں پیدا ہوگی ان سے محبت ہوگی اور اللہ پاک نے چاہا تو ان کے صدقے علوم کے خزانے ہمیں بھی نصیب ہوتے رہیں گے آئیے ایک اور بڑا بہترین پیارا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناوں کہ اللہ پاک نے حضور سیدی غوث آزم رحمت اللہ تعالی کو کیسا علم عطا فرمایا آپ مشکل سے مشکل مسائل کو کتنی آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے تھے بلاد عجم سے ایک سوال آیا سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے تین طلاقوں کی قسم کھائی ہے اور اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ پاک کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو سوال کے اندر مزید بتایا گیا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو جائیں گی تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے اس سوال سے علماء عراق حیران وہ شجدر رہ گئے کہ کون سی ایسی عبادت ہوگی کہ جس وقت وہ کر رہا ہوگا اور دنیا میں کوئی اور نہ کرے ازان کو لے لے گویا فرمایا جاتا ہے کہ ازان یہ ایک اللہ تبارک وہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے نا موقوف نہیں ہوتا دنیا کے کونے کونے کے اندر مختلف اوقات میں ازان کا یہ سرکل چل ہی رہا ہوتا ہے کہیں پر فجر کی ازان ہو رہی ہوتی ہے کہیں پر جو ہے نا دو چار پانچ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہیں پر پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے نا ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ موقوف نہیں ہوتی ہے لہٰذا ایک تو یہ ازان کے متعلق میں نے آپ کو عرض کیا تو نماز بھی اسی طرح سے ہے اب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو دنیا کے کسی کونے میں اس وقت کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہوگا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر وہ نیکی کی جا رہی ہوگی جب یہ مسئلہ آیا کہ مجھے ایسی عبادت کرنی ہے کہ اس وقت صرف میں کروں اور دنیا کے اندر کوئی بھی وہ عبادت نہ کرے جب یہ مسئلہ علماء ایراک کے پاس آیا تو وہ حیران وہ ششدر رہ گئے کہ اب اس شخص کو کونسی عبادت بتائی جائے لہٰذا اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث آزم رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی شان دیکھیں آپ نے بس یوں آسانی کے ساتھ اس کا جواب ارشاد فرمایا اس کا حل ارشاد فرما دیا آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے آپ کی بھی تمنا ہوگی مکہ مکرمہ جانے کی یقیناً ہونی بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی عمرہ کرنے کی حج کرنے کی اللہ پاک دولت کی حاضری اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے حضور غوث پاک اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور تواف کی جگہ صرف اپنے لئے خالی کر لے اور تنہا سات مرتبہ تواف کر کے اپنی قسم پورا کریں کیونکہ پوری دنیا کے اندر کعبہ معظمہ تو ایک ہی ہے نا جب اس شخص کے لئے خانہ کعبہ کے تواف کے لئے خالی کر دیا جائے گا کوئی بھی اس وقت تواف نہیں کر رہا ہوگا اور پھر وہ اکیلا شخص سات مرتبہ خانہ کعبہ کا چکر لگا دے تواف کر دے تو دنیا کے اندر کوئی اور خانہ کعبہ تو ہے نہیں کہ جہاں دوسری جگہ بھی وہ عبادت کی جارہی ہو اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہائیت ہی تعجب ہوا کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے آجز ہو گئے تھے اللہ پاک حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی شان آپ کے علم آپ کے تقوی و پرہزگاری کا اللہ پاک ہمیں بھی صدقہ نصیب فرمائے حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن خزر رحمت اللہ تعالیٰ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسی مکان ہے اور اس میں سہرا اور سمندر کے جن کے سر پر صرف امامہ ہے اور بعض وہ ہیں جن کے امامے پر ایک ترہ ہے اور بعض کے دو ترے ہیں لیکن حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے امامہ شریف پر تین ترے ہیں یعنی ترے سے مراد وہ جو امامے پر پھندنے لگائے جاتے تو میں ان تین تروں کے بارے میں متفکر تھا فکر مند اور اسی حالت میں جب میں بیدار ہوا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ میرے سرہانے کھڑے تھے ارشاد فرمانے لگے کہ اے خضر ایک ترہ علم شریعت کی شرافت کا دوسرا علم حقیقت کی شرافت کا اور تیسرا شرف و مرتبہ کا ترہ ہے اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو کیسا علم معاملہ تو خواب میں تھا لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ ان کے یہاں تشریف فرما ہیں اور سرہانے کھڑے ہیں اور بیدار ہوتے ہی نام لے کر ارشاد فرمائے کہ اے خضر یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کالیف برداشت کی جو مشقتیں اٹھائی یہ کس طرح کی مشقتیں تھی آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے علم حاصل کرنے کے کچھ معاملات ہم سنتے ہیں حضرت قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا آج ہمارے لئے علم حاصل کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے جی ہاں کیا پھر بھی ہم علم حاصل نہ کریں ایمان کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے نماز تو نماز کے مسائل پاکی نہ پاکی کے مسائل ایک مسلمان پر اس کی استطاعات اور حالت کے مطابق فرض و واجب ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں سیکھنے نہیں چاہیے تو یقیناً سیکھنے چاہیے آج ہمیں بڑی آسانیہ ہیں لہذا نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے شیخ عثمان السریفینی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا میرے پاس شیعتین مصلح ہو کر حیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے مجھ پر آگ پھینکتے مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ حمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا اے عبدالقادر اٹھو ان کی طرف بڑھو مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور دراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ تو میں اس سے ایک تمانچہ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلي العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا اس واقعے میں بالخصوص طلبہ اکرام کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے بڑے بہترین مدنی پھول بعض یا استاد صاحب نے کچھ کہہ دیا یا والدین کی طرف سے کوئی سختی ہو گئی تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں اللہ پاک ثابت قدمی انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے گا اللہ پاک ہمیں غوث پاک کا صدقہ نصیب کرے آئیے مزید غوث پاک کی شان سنتے ہیں مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے متعلق کیسی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے آپ اگر سنیں گے نا آپ کو انشاءاللہ مزے کو مزا آ جائے آپ کا دل خوش ہو جائے کہ ہمارے غوث پاک کی شان کیسی اور بزرگان دین غوث پاک کی شان کیسی بیان فرمایا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی جلد رونے والے یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے خوف خدا سے اور فکر آخرت کے معاملے میں جلد رویا کرتے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکلا کرتے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کیسے تھے جلد رونے والے نہایت خوف والے باہیبت مستجاب الدعوات مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں کریم الاخلاق یعنی کرم والے اخلاق آپ کے اندر تھے آپ کے اخلاق آپ کے کردار یہ بڑے بہترین تھے ایک اور کوائلیٹی سنیے گا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی خوشبودار پسینے والے تھے بری باتوں سے دور رہنے والے اور حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے نفس پر قابو پانے والے انتقام نہ لینے والے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی گیاروی شریف منانے کے ساتھ حضور غوث پاک کے ان اخلاق پر بھی عمل کرنے والے بنیں جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے طریقوں پر بھی عمل کیا جاتا لہذا نہیں آتی تو انتقام نہ لیں معاف کرنے کی عادت بنائیں معاف کرنے والے کو اللہ پاک بلندی عطا فرماتا ہے اب وہ در گزر کا معاملہ کریں اور اپنے آپس میں محبت اور بھائی چارگی کو بڑھائیں سائل کو نہ جھڑکنے والے کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لئے آتا آپ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا آپ اسے کبھی جھڑکتے نہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی مانگنے کے لئے آپ پریزنٹ اس کو دے نہیں سکتے تو اس شخص کو جھڑکنے کے بجائے آپ احسن انداز میں اس کو منعا کر دیں کیونکہ حضور غوث پاک یہ انداز تھا آپ کا یہ اخلاق تھا کہ آپ کسی سائل کو جھڑکتے نہیں علم سے محذب ہونے والے تھے آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا مزید سنیے گا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کس طرح سے حضور غوث پاک کی علیہ کے وقت کے بزرگ ہیں بڑے بلند مرتبے والے بزرگ ہیں آپ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا شیخ عبدالقادر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ میں اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ جس میں سے چاہیں پانی لیں ہمارے اس وقت میں سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ شان اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک کو عطا فرمائی اب آئیے حضور غوث پاک نے علم حاصل کیا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اتنے جتن کیے لہذا اب علم حاصل کرنے کے ساتھ آپ کی عبادت کیسی تھی آپ کے عبادت کا انداز کیسا تھا اور آپ نے اپنی عبادت کا ایک شیڈیول کس طرح سے بنایا ہوا تھا آئیے دو تین باتیں سنتے ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدال قادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی چالیس سال تک خدمت کی اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے سب کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے کوشش کریں کہ وضو کرنے کے بعد تحییت الوضو اس کے نفل بھی ادا فرمائیں اگر مکرو وقت نہ ہو تو ادا کر لینا چاہیے اس کے بھی بڑے پیارے فضائل ہیں الحمدللہ عزو ہم مسلمان ہیں اور پھر اسلام نے ہماری ہر معاملے کے اندر تربیت فرمائی ہے لہذا ہم بھی کوشش کریں کہ ہر وقت ہم بھی باوضو رہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکات احمل علیہ کی بڑی بہترین کتاب ہے ناماز کے احکام اس کتاب سے آپ وضو کے مسائل اس کے فضائل کو پڑھئے گا اس کے طریقے کو پڑھئے گا اور پھر پرکٹیکلی طور پر اس کو سیکھنے کی کوشش کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعات جاتا ہے تو حضور غوث پاک کا یہ عمل تھا کہ آپ جب بی بے وضو ہو جاتے تو پھر فوراں وضو فرما لیا کرتے تو ہمیں بھی چاہیے دن اور رات کے اوقات میں جب بھی بے وضو ہو جائے تو فوراں وضو کر لیں انشاء اللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی حضور غوث اعظم رحمت اللہ پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ایک دو دن نہیں دس پندرہ دن نہیں بلکہ پندرہ سال تک آپ کا یہ معمول رہا پیارے ناظرین ہمارے گھر میں بھی اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے قرآن کریم کو ہم نے بہترین کپڑے میں جزدان میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا ہوگا لیکن غور کریں کہ اللہ کے اس کلام کا دیدار کیے کتنے دن مجھے ہوگئے جی ہاں پڑھنا تو ایک اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کا کلام یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی زیارت کرنا ثواب اس کو چھونا یہ ثواب اس کو چومنا ثواب اس کی تلاوت کرنا ثواب اس کو سمجھنا ثواب اس پر عمل کرنا یہ رب کی رضا کا باعث ہوگا لہذا میں مسلمان ہوں اور ہمارے بزرگان دین جس غوث پاک سے میں محبت کرتا ہوں جس غوث پاک کی میں گیار بھی مناتا ہوں یہ ان کا عالم تھا یہ ان کا انداز تھا کہ وہ روزانہ رات میں مکمل ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے لیکن مجھے مہینوں مہینوں ہو گئے سالوں سال نکل گئے ہوں گے میں نے اللہ کے کلام کو اب تک مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں کی اگر مکمل پیارے ناظرین نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے کلام کو سیکھیں گے اور پھر اللہ کے کلام کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات احمد عالیہ نے ایک مختصر سا رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے بہتر مدنی انعامات تو اس کے اندر امیر اہل سنت نے ایک سوال عطا فرمایا کہ کیا آج آپ نے کلام الہی سے تین آیات کی تلاوت ما ترجمہ و تفسیر یہ پڑی یا سنی تو اس پر بھی انشاءاللہ ہمارا عمل ہوگا کم از کم کوشش کریں کہ دس بارہ منٹ کا بھی ہم وقت نکالیں گے اور نکال سکتے ہیں جی ہاں اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باد فجر مدنی جو حلقہ ہوتا ہے اس کے اندر اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے کہ تین آیات کی تلاوت اس کا ترجمہ اور مدنی مرکز میں یا کسی بھی مسجد کے اندر جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے وہاں چلے جائیں اور بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کریں انشاءاللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہوگی اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کلام الہی کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہر روز ایک ہزار رکعت نفل نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں پنج وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ سنت قبلیہ سنت بادیہ سنت معکدہ سنت غیر معکدہ اور پھر پنج وقتہ نمازوں کے نفل پھر اس کے علاوہ دیگر نوافل پڑھنے کی بھی ہم کوشش کریں انشاء اللہ پاک نے چاہا تو غوث پاک کے ان طریقوں پر عمل کریں گے حضور غوث پاک نے جس طرح سے مشکلات کو برداست کر کے علم حاصل کیا اور پھر اس طرح سے آپ نے عبادت کی اگر ہم بھی کوشش کریں انشاء اللہ پاک ہمارے لئے بھی اسباب پیدا فرمائے گا اور حضور غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا فیضان بھی ہمیں نصیب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے ہمیں بھی عمل کی سعد نصیب فرمائیں ہمیں بھی علم والا اور عمل کرنے والا بنائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا بج رہا ہے چار سو عالم میڈن کا غوث کا بج رہا ہے چار سو عالم میڈن کا غوث کا